برکتوں والا مہینہ ماہ رمضانِ کریم برکتوں والا مہینہ ماہ رمضانِ کریم اے صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضانِ کریم محمد اللہ 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 کرنا ہے کہ امت محمدیہ میں ہمارا نام لے جائے امت کی فضیلت بہت فضیلت والی امت ہے اسی وجہ سے سمجھ دیجئے اس کا انتخاب ہوا ہے اس طرح ربیوں کا انتخاب ہوتا ہے اسی طرح امت مسلمہ کا انتخاب ہوا ہے کہ کون امت مسلمہ میں آتا ہے تو سب سے پہلی بات تو رد کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس آیت کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے کہ بجلی امتوں میں بہت سے لوگ اور آخری امت مسلمہ میں کم لوگ کیوں؟ یہ امت فضیلت والی تو مقرب بھی انہی میں سے سیادہ ہوگی انہی میں سے بہت بڑی تیعداد ہے علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مثال کیسی یہ پتہ ہے اللہ جن کو چاہتا ہے نا ان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے اللہ نے ہم کو چاہا ہے آپ نہیں سمجھتے ایک معاملی انسان جب ایک انسان کو چاہتا ہے تو اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے انسانوں اللہ نے ہم کو چاہا ہے ہاں اسی لیے ہمارے سے معاملہ بڑا ہی ڈیفرنٹ کیا کیسے پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا ہمارے لیے حلال کر دیا پچھلی امتوں کے لیے نفسانی خواہشات اندرونی طور پر ارادے جو کچھ اٹھتے ہیں ان کے لیے بھی گناہ کا ہم کو معاف کر دیا اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تفو یحسنکم بھی اللہ و یغفروا لی من یشاہ و یعذبوا من یشاہ ابھی اپنے تراہی میں تلاوت کیے ہیں سلی بقرہ کے آخری آیت کیا ہے دل کے اندر بھی جو وہ برا ارادہ بنتا ہے اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آگے بھڑنے کے پر بڑھ گئے کہا کہ اتنی مشقت کی آیت اتنی بڑی آیت اللہ کے رسول کیا کچھ دل کے اندر گزر جاتا ہے کتنے کفر کے کلمات دل کے اندر آ جاتے ہیں کتنے نفسانی قائشات دل کے اندر غلبہ پا لیتی ہیں اللہ کے رسول ان سب کے لیے لکھاوٹ ہو جائے ان سب کے لیے گناہ شمار ہو جائے ہم تب برباد ہو کے رہ گئے انہوں نے یوں کیا اٹھنے کے پر یوں بڑھ گئے اللہ کے رسول کی مجلس اللہ کے رسول یہ آیت ہمارے لیے بڑی مشقت اللہ کے رسول نے کیا کچھ دل کے اندر ہم بڑی دوا کرتے ہیں دوارے لیے آیت کترین نائے فَيَقْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ بِيُعَدِّرُ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَاِكَتِهِ وَقْتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَوْطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيلِ لَا يُكَيْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَالَهَ مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا إِنَّ سِيْنَا اَوْأَخْطَعْنَا بس خود اللہ نے سکاہ دیا کہ تم یوں دعا کرو تمہارے پورے دلِ خیالہ جتنے بھی یہ سب محفو اللہ ہمیں معاخضہ نہ کیجئے لَا تُعَخِذْنَا إِنَّ سِيْنَا اَوْأَخْطَعْنَا جو ہمارے سے بھول چوب ہو گئی جو خطائے ہو گئی لَا نصاب دیکلیر کر دیا کہ ہم بھی تمہارے اوپر کوش نل دالیں گی جو تم سبحانہ سکتے ہیں لَا يُقَلْدِهُ اللَّهُ نَفْسَنَ كِلَّهُ سَعَانَ یہ نعمت صرف امت محمدیہ کو عطا ہوئی ہے کیوں؟ اللہ نے ہمیں چاہا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اسی طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ نے تمہیں چاہا ہے تو معاملہ کیا کیسے ہوا؟ ایک شخص نے ایک مزدور یا ایک گروہ کو ایک جماعت کو مزدوری کے لیے بھلایا اور صبح سے کام پہ لگایا صبح سے صبح صبر زہر تک کامی کیے محنت کیے محنت کیے محنت کیے جب سارا پوری محنتیں قتم ہو گئے زہر تک کا چارش تھا تائم تھا تو جو مقررہ عجرت تھی پہلے ہی بات چیت کو چکی تھی کہ صبح سے لے کر زہر تک کرو گے تو اتنا عجر ملے گا اور وہ عجر ان کو دے دیا گیا پھر دوسرے ایک کام پہ رکھا وہ آیا اس نے زہر سے لے کر اثر تک کام کیا اور مالک نے اٹھا کہ اس کو بھی وہی عجر دے جیا کہ پہلے زہر سے صبح سے لے کر زہر تک کام کیا آپ انہوں نے اتراز کیا کہ تم نے کیا کیا اب اتنا نمبہ وقت آپ کے پاس کام کام کیا ہے اور انہوں نے صرف زہر سے لے کر اثر تک آپ کو پتا ہے کتنا کم وفع زہر سے لے کر اثر تک فجر سے لے کر زہر تک کی بڑا وفع ہے تو اتنا بڑا وفع کام کیا اور تم نے عجر دے دیا جو عجر ہم ہی دیا وہی عجر زہر سے لے کر اثر تک میں دے دیا تو مالک نے بلا کر اوچھا دیکھو میں تم سے جو وعدہ کیا اس میں کم ہی کیا اس میں تو کم ہی نہیں کی اب میں چاہ کے لیتا ہوں تو تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں پھر اس کے بعد ایک دوسری کو رکھا اور اس نے اثر سے لے کے مغرب تک کیا اور عجر اتنا ہی دیا اب تو شدید اعتراف ہو دیا اب دونوں نے ملکہ اعتراف کیا کہ اتنا کم وفا اثر سے لے کے مغرب سب سے کم وفا اثر سے لے کے مغرب کا وفا سب کو معلوم ہے کہ کتنا کم وفا ہے اتنا کم وفا کام پہ رکھا اور عجر بالکل فجر سے لے کے زہر والوں کا زہر سے لے کے اثر والوں کا سہ دے دیا اب انہوں نے شدید اعتراف کیا تو مالک نے پوچھا کہ اچھا تم سے جو وعدہ کیا تھا اس میں میں نے کم کیا کہا کہ نہیں اس میں تو کم ہی نہیں ہوئی کہا کہ پھر میں اپنے اپنے بندوں کو چاہ کے دے دون تو تمہیں پوچھنے کا کہ کوئی اختیار نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جو اثر سے لے کے مغرب تک کرنے والا بندہ ہے وہی بھی سال ہماری ہے پہلی عمد موسیٰ کی ہے بعد عیسیٰ کی ہے یہ عمد محمدیہ ہے جو صرف اور صرف کم وقفے میں کام کی لیکن عجر کے لئے حاصل ہوئی ورنہ پھچھنے تو ان کی زندگیاں میں لمبی اور ان کی عبادتیں ریاضتیں میں لمبی لمبی ہیں کسی کسی نے چاریس چاریس سال تک اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کسی کسی نے کہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور ان کی زندگیاں سو دو سو تین سو سال گزر گئیں حضرت نوح کے سلسلے میں خود نہیں آتا ہے لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَرِذَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِنَ عَا سارے نو سو سال تو ان کی تبلیغ ہے تبلیغ سارے نو سو سال ہمارے پچاس سال پوری زندگی نہیں بنتی ہے اور ان میں کوتائیاں دیکھی جائیں شعور پاکے کچھ گیا ہے اگر وہ دیکھا جائے تو پچیس سال نہیں بنتا ہے پورا بھولے لوگوں کے پچیس سال نہیں بنیں گے پھر اس میں صدر کے اگر اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے تو پورے پانچ سال نہیں بنیں گے پھر بھی سب سے وزیرت والی یہی پھر بھی سب سے زیادہ جنت میں جانے والی یہی پھر بھی سب سے زیادہ عنامات کے حق داری یہی پھر بھی سب سے زیادہ اللہ کی محبوب یہی کیوں؟ اللہ نے چاہا ہے ہم چاہ کے بھی نہیں کر سکتے جلے پہجانو ہم چاہ کے بھی نہیں کر سکتے تھے ہم چاہ کے بھی یہ مقام لینی سکتے تھے اللہ نے ہمیں چاہا ہے تب کہیں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ جنت کے باؤ یعنی ربعتم ہو اللہ اکبر صحابہ نے نارا رہا تھا لیکن پھر پوچھا صرف باؤ اب انتظر کرکی دیکھئے ایک سلسلہ ہے حضرت آدم سے آدم کے امت نوح کے امت اب آدم علیہ السلام میں پھر چھوٹے چھوٹے جو نبی ہیں رسول کی حیثیت سنہیں شیط علیہ السلام ہیں پھر اس کے علاوہ بہت سے انبیاء ہیں جن کے نام بھی ذکر نہیں ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ان میں سے رسول صرف تیس سو تیرہ اور ان میں سے قرآن میں جو نام آئے ہیں وہ صرف پچیس پچیس نام آئے ہیں کل ملا کے تین سو تیرہ رسول کے نام بھی نہیں آئے ہیں جبکہ انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ان کی امت ہے حضرت نوح پھر اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ پھر موسیٰ کے اندر کتنے آئے ہیں جو نبی کی حیثیت سے ہیں حضرت سلیمان ہیں حضرت دعود ہیں حضرت زکریہ ہیں حضرت یعیہ ہیں سب انہی کی نسل سے آنے والے ان تمام کی امت ایک طرف امت محمد ایک طرف کل جنت کا باو وہ زیادہ ہے کیوں؟ ان کا نسل بھی وقت بھی ٹائم بھی فاصلہ بھی سب زیادہ لیکن ہمارا سب سے کم ہمارے اللہ کے رسول کے بعد کوئی پیغمبر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امت نہیں اللہ کے رسول نے کہا ایسے بتایا ایسے میں اور قیامت یوں بھیجا رہے ہیں یعنی یہ چھوٹی انگلی بات کی بیچ والی کے بعد کی انگلی اور بڑی انگلی میں کتنا فرق ہے یہ دیکھ رہی تھی کتنا فرق ہے اتنا ہوتا فرق ہے اتنا ہوتا فرق ہے میرے اور قیامت کے درمیان میں آ رہا ہوں اب قیامت آنی ہے وقفہ ملکل مختصر اتنے کم وقفے میں اتنا بڑا وقفہ آدم سے لے کہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنا لنبا وقفہ ہمیں تاریخ کے حساب سے کم از کم سات ہزار سال لگ جاتے ہیں سات ہزار سال جبکہ اب ہمارا پورا تاریخ کا حساب دیڑ ہزار سال کا نہیں بنتا چودہ سب ہجری میں ہم ہیں اور ابھی قیامت کے بہت سے آسان شروع ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے پانسو سال چارسو سال میں یہ پوری دنیا قیامت ہی آ جائے لٹھی ہو جائے اتنا کم وقفہ جو صرف حضرت موسیٰ کا وقفہ نہیں ملا ہے کل دو ہزار سال تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ تم حبع ہو تو کہا کہ اللہ کے رسول بہت خوشی کی بات ہے لیکن ہیں اتنے کہا کہ نہیں خوش ہو جاؤ تم ادہائی ہو کہا کہ بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تکبیر ہے تنبیر ہے کہ خوش ہو جاؤ تم آلے جنت کے ہو آدھے آدھے برابر برابر نفس نفس خالی امت مسلمہ جنتی بقیہ آدھے میں پورے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے پورے کے پورے جنت بس کیوں اللہ نے ہمیں چاہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا اللہ نے خود چنا ہے تو اب آئیے ایسے ہوتے ہوئے مقربین میں وہ تفسیر نہیں ہو سکتی کہ پچھلے امتوں میں زیادہ امت محمدیہ میں کم تو دوسری تفسیر ہے وہ کیا سلطن من الاولین و قلیل من الاخرین کے پچھلوں میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری طور پر ایمان لانے والے صحابہ میں بہت بڑی تعلار بعد کے آنے والوں میں بہت کم تعلار اس لحاظ سے بلکل فٹ بیٹتی ہے یہ تفسیر یہ دونوں کا کردار امت محمدیہ کا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے نادے بیان کر رہے ہیں کہ ہماری فضیلت کے اعتبار سے اصل معاملہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ مقربین میں بھی امت محمدیہ ہی ہوں گے لیکن بہت بڑی تعلار صحابہ کی اور بعد میں آنے والوں کی کم تعلار اچھا بعد میں آنے والوں کی تعلار بھی مقربین میں بن سکتی ہے یا نہیں ایک سوال ہے ہم اصحاب الیمین تو بن سکتے ہیں سیدھے ہاتھ باڑے بن سکتے ہیں لیکن کیا مقربین بھی بن سکتے ہیں اب دیکھ لیں جی بہت بڑی خوشتوری کی بات ہے سننے والے بڑے غور طلب انداز کو سنیں اور اپنے آپ کو اہل بنانے کی کوشش کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ جو میری امت کے آخری میں آئیں گے ان کے عملوں کا عجر بھی بھی آئی نہیں ہی اسی طرح کا ہے جس طرح کا میرے صحابہ اہلِ بردہ ہیں ہاں اب ان فتنوں کے دور میں اٹھ کے اسلام پر قائم رہنا اور اسلام کے لیے عبدی زندگی لگانا یہ دراصل بہت اونچہ مقامہ ہے جس کی نبید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے چکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آخری میں بھی جو امت آئیں گی ان کا مقام و فضیلت تو ابو بطر و عمر جیسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن عجر کے معاملے میں برابر برابر پہنچ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس وقت اسلام کے لیے کام کرے گی جب اسلام غریب ہو چکا ہوگا اس طرح اسلام کے اتدام حضرت ابو بکر و عمر نے کام کیا تھا جبکہ اسلام بالکل غریب تھا غریب کیا غلب پیسے نہیں ہے اسلام کے پاس وہ غریب نہیں یہ غربت ہے ندارت کے لیے یہ غربت ہے عجابت کے لیے یہ غربت ہے عجیب ہونے کے نام غریب کہتے ہیں عجیب کو عربی میں یعنی بالکل نامانوس ہو جائے گا اسلام آج بہی دور ہے جب ابتداء ہوئی تھی مکہ کے اندر لوگ نہیں پہچانتے تھے اسلام جبکہ اللہ کے رسول نے توحید تقریمہ بلد کیا لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اجعلالعالیحة الہم واحدہ انہذا نشئیب عجاب آپ نے سب عالیحات کو ملا کر ایک خدا بنا ڈارا یہ تو بڑی عجیب بات ہے وہی عجیب بات آج بھی کرتے ہیں یہی امت مسلمہ کے افراد جب ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو جب ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے آگے ہی سجدہ ہو سکتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے درگاہ میں ہی تمہاری پیشانی جھوٹ سکتی ہے تو لوگوں پوچھتے ہیں کہ اتنے درگاہوں میں پیشانی نہیں جھوٹ سکتی کیوں؟ آپ نے عجیب اسلام پیش کر دیا ہے آپ نے عجیب بات کر دیئے آپ کی توحید بڑی عجیب ہے تو یہ عجابت و غرابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشہ دیئے جو اس وقت دن اسلام میں مضبوط رہیں گے ان کا عجب عہو بکر و عمر اہل مدر صحابہ کے عجب کے برابر کر دیا جائے وہ سابقین میں ہو سکتے ہیں اور ایک بہت بڑی نبید بے حقیقی دمیل روایت کے اندر ہمارے ہم کون ہیں سمجھیں کہ میں آگے آؤں گا کیسے بنے ہم کون ہیں سمجھیں پہلے ایک تو اللہ کے منطلو شدہ ہے اللہ نے ہم ہی چاہا ہے یہ کئیسی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں اللہ کو اللہ نے ہمیں چاہا ہے لیکن تو امت مسلمان پیدا کیا ہے نمبر تین ہمارے لیے اللہ کے رسول کی نبید دیکھئے بھائیقی اس نبید روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی کرٹیکل سوال کیا ہے ہاں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ ایمان میں عجیب لوگ کون ہیں عجب و ایمان یہ پوچھتا ہوں آپ لوگوں کے سب سے پوچھتا ہوں سوال آپ لوگ کیا ہیں ذہنوں کے اندر تلاشتا ہوں اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا صحابہ تمہارے لحاظ سے تمہارے زیادہ کنی لوگوں کا ایمان بڑا عجیب ہے افضل ہو نہیں افضل ہو نہیں کا افضل تو وہ بدلتا ہے کہا کہ عجب عجب الگ ہے افضل الگ ہے افضل کی بات نہیں ہو رہی عجب کی بات ہو رہی ہے کہا کہ عجب ہو گی ایمان یہ عجیب ایمان کن کا ہوتا اب صحابہ کا کیا ہے پوری ذہان پوری سوچ پوری ذہن کی قادشیں سرک کر کے سوچا اور جواب دیا انبیاء کا اس سے بڑا کس کے ایمان ہو سکتا ہے کیا تھا انبیاء کا کھا کے وہ مانگے کونی نادر میں ہو اے وہ کیوں ایمان نہ لائے والبہ یمزلو ہی رہی جبکہ باتی ان پہ نازل ہوتی ہے ان کا ایمان کونسا بڑا عجیب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا تھا تو اللہ کے رسول پھر تو ملائکہ ہوں گے ان کا ایمان جبرین کا ایمان مکاین کا ایمان سرفیل کا ایمان کہا کے وہ مانگوں وہ لوگ کی ایمان نہیں لائیں گے وہ لوگ خود اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں اس کے دربار نہیں ہوتے ان کا ایمان کیوں عجیب ہو گیا آپ تو درتے درتے کوئی صحابہ نے کہا کہا کہ ہم یہ تو ہم ہوں تا جب نبی نہیں ہے ملائکہ نہیں ہے تو کہا کہ نا ہوں لیکن رسول ہم کہا کہ تمہارا ایمان کونسا عجیب ہو گیا تمہارے درمیان میں چلتا پھلتا نظر آ آو مجھے دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے تو پھر اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی میں سامنے موجود ہوں مجھے دیکھ لیا ایمان لائے ہیں تو کونسا بڑا عجیب ایمان ہو گیا تمہارا اب تو گویا کہ صحابہ نے کھتیار دا دیا تھا کہ لیکن رسول پھر تو آپ بھی بدلائیں انہیں کون ہے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو بعد میں آنے والے جو مجھے نہیں دیکھا ہے اور ان لوگوں کو میری خبریں پہنچیں گی اور صحبت پہنچیں گے قرآن پہنچیں گے کتاب میں پڑھیں گے پھر ایمان لائے ہیں یہ امت مسلمان یہ اس وقت کی امت مسلمان آجب و ایمان کیا وہی نزال نہیں ہے آئی ہم نے خبریں سن کے ایمان لائے آئے ہیں صحاباتوں تو اللہ غیب تھا رسول تو غیب میں نہیں تھا لیکن اس امت مسلمان کے لئے اللہ بھی غیب میں ہے رسول بھی غیب میں ہے دعان بھی غیب میں ہے وحی بھی غیب میں ہے صحابہ بھی غیب میں ہے لانے والے بھی غیب میں ہے قبر دینے والے بھی غیب میں ہم اس پہ ایمان نہیں لائے تو یہ ہمارا منصب ہے مسلمان رب پہ جانو ہم گا اس سے بڑی بدل وقتی کیا ہوگی کہ ہم اپنے فزیرت کو نہ جانتے ہوں آپ کیا ہیں اس دنیا کے پیچھے پھرتے رہے ہیں اور کتے کسی مثال بچے خوش ہی نہ رہے دوسرا صرف کھانے کا تھپنے کا دھن دھاپنے کا جسم کو آرائش زبائش آرام پہنچانے کی فکر بطن کو پورے پورے سیر کرنے کی فکر شہوات کو لذات کو پورے پورا کرنے کی فکر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہی نہیں ہے تو بتائیے پھر انسان کو علاق پیلت کیوں کی یا پھر تو جانور بنا دیتا آپ کو معلوم ہونا چاہیے حیوانی جتنے اصناف انسان کے اندر ہے اللہ نے اگر اس میں کوئی مقام دینا ہوتا تو ہم ہی آگے بڑھاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے اصناف انسان کے اندر حیوانیت کے ہیں ان تمام میں جانور بڑے ہوئے ہیں انسان نہیں انسان ایک بچے جن سکتا ہے ایک کتیا ایک ہی وقت میں آٹھ بچے جن سکتی ہے تو بچے جنے میں تو وہ آگے ہے ایک ہاتھی جتنا کھا سکتا ہے انسان کبھی نہیں کھا سکتا کھانے میں تو وہ بڑا ہوا ہے نظر کی تیزی میں بعض رقام آسماؤں کے راہوں کے اوپر سے نیچے کے اندر کے جو کچھ ذرات ہوتے ہیں پانی کے اس کو بھی نوٹ کر لیتا ہے اور اس کے سامنے تو ہماری نظر بلکل کمسور ہے سننے کے معاملے میں کتے کی حص اتنی زیادہ ہے کہ وہ کئی کئی آہٹوں کو جس کو ہم سن نہیں سکتے کئی کئی لمحات پہلے آنے والے سلسلوں کو پہچان دیتا ہے جس کی آہٹیں ہم نہیں سن سکتے ہیں اس معاملے میں تو وہ حصہ بڑا ہوا ہے کتنے جانور ایسے ایسے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے اگر حیوانی وجود و حیوانی صفات ہمارے لیے باہر سے پسیلت ہوتے تو سب اسے پہلے ہمارے اندر ہونی چاہیے یہ سب چیزیں تو معلوم ہوئے کھانا پینا یا بطن یا پیٹ یا شہبتیں یا آرام یا عائش یا پرستی عائش پرستی یہ سب مقصود نہیں کچھ اور مقصود تھا جب تقنیق ایسانی ایت ہوئی وہ مقصود کیا ہے یہ دھر ہے کسی تلاشی اس کے لئے کو یہ دنیا کی کتے بن جانا دنیا کے لئے سب کچھ کیونکہ میں لبس بڑا کتن استعمال کر باؤں مائنان کرنا اللہ نمکھتی لیسا واتھو عليه نبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسرخ منا فادبعه الشیطان فكان من الغافین ولو شکنا لرفعناه بها ولاتنم احلد الیلن باتبع هوا فمثله کمتل الكل ان تحمل عليه يرهف او تتركه يرهف ثالت مثل قوم اللذین قذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلم جل فکرون سلع آرات مفرمائی کتنا بہترین پہرادہ ہیں ایک شخص کی نصال لیکن ایک قوم کی نصال احسن اور ہم اپنی جناب فٹ کریں ہماری نصالیں فرمایا کہ وطلو علیہ النباء اللذی آتینا ہوا آیاتنا اہلا کہ رسول ان پہ پڑھ کے سنائی جوا اس قصے کو قوم سا قصہ جن کو ہم نے کلام اللہ کتاب دیتی ایک شخص ایک شخص کا حصہ کیا حصہ جن کو اللہ نے کلام دیا تھا دورات دی تھی پچھلے تو انبیاء کے زمانوں کا واقعہ آج ہم کلام اللہ کے ہوتے ہوئے کلام اللہ نہیں پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں تو اس شخص سے جوڑ لیجئے اللہ جو مثال دے رہا ہے اس کو بھی اللہ نے کلام اللہ دیا تھا ہاں نباء اللذی آتینا ہوا آیاتنا فَنسَلَقَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ اس نے اس کو نکال بے گا اللہ نے تو قابل بنایا اپنا غلام بنایا لیکن اللہ کی غلامی اس نے گردن سے نکال بے گی اور شیطان کی اتباہ کرنے لگا فَنسَلَقَ مِنْهَا فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانِ فَقَعَنَ مِنْ الْغَاغِينَ اور وہ بہت گاوے میں آ گیا شیطان کے بہت گیا تو ہوا کیا تھا وَرَوْشِئْنَا لَنَفَعْنَا لُبِهَا ہم تو چاہتے تھے کہ اس کو اوپر اٹھائیں وَلَكِنَّهُ اَقْلَدَ الْأَرْضِ وَتْتَبَعَ هَوَا لیکن یہ تو نیچے زمین کی طرف بست ہو کہ اپنے نستانی خواہشات کی وجہ سے ضلیل ہوتا چلا گیا تو کہاں پہنچ گیا فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْقَرْمِ اس کی مثال اُتْتے کسی ہو گئی اِن تَحْمِرْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ اَقْلَدَ الْقَرْمِ اُس کو کتنا بھی کھلاو تب بھی زبان لٹکائے ہوئے پیاسہ چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے ہوئے اللہ اکبر اس سے بہتر کوئی اور نسان نہیں مل سکتی دنیا کے بھیجے پھارنے والوں کے کتنا بھی کماؤ حیث نہیں جاتا لیکن رسول نے کہا کہ اس کو صرف قبر کی مٹی ہی برسکتی ہے انسان کی پیٹ اور جاتی یہ کتی کی مثال ہے جنات پسندی اختیار قیمہ انسانوں کی مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا کہ یہ برطن خیز والے کا کبھی کوئی پورا نہیں کر سکتا یہاں تک یہ قبر کی مٹی ہی برنی کی اس کے کتی کی بھی یہی مثال ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ زبان کا لٹکنا ہے نا آپ اس کو کتنا بھی کھلا پھر دیکھیں زبان لٹکائے ہوئے ایسے لگے گا کہ برسوں کا بیمار برسوں کا خوکا ہے اندہیل آلہی کی یلحظ او تطور کو یلحظ کھلاو اس کو تلیبی زبان لٹکائے ہوئے پیسہ چھوڑ تو تلیبی زبان لٹکائے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ ہیس گلز گلز بچپن میں کہانیاں آپ نے بھی پڑا ہوگا وہ لانچ کیلئے دیکھتے ہیں کہ کتے کی تذکر لگی ہوئی ہوتی ہے وہ جو ہڈی لے کے جاتا ہے گوئے میں دیکھتا ہے سایہ دیکھتا ہے وہاں کی ہڈی آسف کرنے کے لیے دوئے میں گل جاتا ہے وہ شہر واقعی ہے سب پڑھتے ہیں دشپن میں پڑھاتے ہیں لالچی کتہ مشہور ہوتا ہے ہم نے بھی پڑھتے ہیں پتہ نہیں آج کل کے نسابوں میں کیا پڑھاتے ہیں لیکن ہم تو پڑھے ہیں قرآنی نسابوں میں ہم پڑھایا کرتے ہیں تو لالچی کے لیے سب سے وڑی مثال کتے کس کے اور اللہ نے یہاں مثال دی ہے تو آنٹھو تو یہ اصل میں امت مسلمان کون ہے اس کو پہچاننا ہے ہمارے لیے بڑی فضیلتیں انتظار کروہی ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک تو طبقہ وہ ہے جو صابقون میں ہوگا اور وہ صابقون کیا حصہ بھی امت مسلمان ہی ہیں یہ میں صابق کرنا تک اس کے لیے اتنے گفت کرنا اب دوسرا حصہ جس کا اصل موضوع ہے اصحاب المیمنا وہ کون ہے اور کیوں کہلائے تو معلوم ہونا چاہیے خدروں سے اٹھیں گے ایسے اٹھیں گے ایک چیک ہے ایک آواز ہے گویا کہ اس آواز کے ساتھ ہمارے حصوں کو ایسے جوڑ دیا گیا ہے کہ کتنا ہی مردہ بوسندہ ہڈیاں کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں سمندروں میں کیا ہے مچھلیاں کھا جائیں جلختوں کے اندر لڈی بن جائیں یا آخر سمندر کے اندر پانی بن جائے یا مٹی کے ذرات کے اندر زمین بن جائے ہمارے گوش پوسٹ لیکن اس آواز کے ساتھ ایسا ایک لنک موجود ہے کہ اللہ نے رکھ دیا ہے کہ بس اس آواز کا سننا ہوگا ہمارے جسموں کے اندر جان پڑھنا شروع ہو جائے گی جہاں جہاں جو جو تپڑے میں سب جمع ہونا شروع ہو جائیں گے خواہ ذرات میں تبدیل ہو جائیں خواہ پانی میں تبدیل ہو جائیں خواہ گیازس میں تبدیل ہو جائیں خواہ فضاء میں تبدیل ہو جائیں خواہ ہواوں خلاوں میں فنا ہو جائیں لیکن اللہ نے سسٹم ہی ایسا بنا دیا ہے کہ وہ آواز ٹچ کرے تو بس جہاں جہاں جو جو ہے سب سمٹ کے آ جائے اور جم جائے اٹھ کھڑا نو پھر خفص سو اب یہ اٹھ کھڑا ہونا جمع ہونا جو ہے جب یہ پہنچیں گے حشر کے میدان میں تین گروہ میں تبدیل ہو جائیں گے یہ تبدیل ہونے سے پہلے بھی واقع ہوگا وہ کیا ہوگا وہ یوں ہوتا کہ سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے پریشان ششدر کے کیا ہونا ہے کسی کو پتا ہے کیا ہونا ہے بتا نہیں ہوگا کسی کو زیادہ تو شکور کر کے دیکھیں ہمیدان پا پھر کیا ہوگا کیا ہمگامہ مطفہ ہوگا کسی کے جسم پہ کوئی ایک کپرانی لند رہ جیسے ماں کے پٹ سکتے ہیں ویسے ہی کوئی سایا نہیں کوئی دھندک نہیں کوئی آرام کا کوئی نشانی نہیں اور مجمع ایسا کے کوئی ایک جگہ خانی میں اور کس کے لیے جمع ہے پتا نہیں مقصد پتا نہیں وقت ہے گزر رہا ہے ہم نے بہت سہر سمجھ لیا ہے کہ خبر سے اٹھیں گے وہ جمع ہوں گے وہ حساب شروع ہو جائے گا وہ لے کے جنت پہنچ جائیں گے اور بعضوں نے تو کیا اٹیکٹ یہی لے کے رکھ لیتے ہیں ہمارے پیر صاحب دے دیے کفن میں رکھو کیا ہے کفنا داروں کو لے کیا عجیب عجیب ہمارے اپنے نظر ہیں ہمارے اپنے مناظر بنا کیا ہوئی وہاں کیا کیا ہے بتے انہیں کیا کیا ہوں نہ کیا اللہ کی قسم یاد رکھئے اس علمانو حساب و کتاب کا مرحلہ تو وہ بات کا ایک بہت بڑا مرحلہ ایسا ہے امت پر جس میں پریشان حال پھر رہے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے پتہ نہیں ہوگا کتنے دن ایک دن دو دن ایک سال دو سال نہیں حدیث کے الفاظ ہے چالیس سال تک ایسے ہی پریشان پھر رہے ہوں گے کیا کرنا ہے ہاں چالیس سال کی زندگی ختم ہو جاتی ہے بہت سوں کی چالیس سال کی زندگی ختم ہو جاتی ہے بہت سوں کی پیدا ہو کے یہ چالیس سال کی زندگی جن کو ساٹھ ستر ملا ہے ان کے لیے میں ایش و آرام کی چالیس سال کی زندگی نہیں ملتی ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں شعور ربا کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو آج کی دنیا میں پچیس سال کا ہو جاتا ہے پھر کچھ کر کے پھر ایش پرستی شروع کرتا ہے تو وہ اسے آزار قسم کے پریشانیاں اور اس کے بعد آزار قسم کی بیماریاں پھر پچاس میں سو ایسے لاغر ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی خواہش خواہش ہوتی ہے نہ کوئی لذت لذت ہوتی ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ جو کچھ ارکھاؤں اولاد کے لیے چھوڑ دے جا رہا ہے یا کیا ہوئی ہے تو گل ملتا ہے پندرہ بیس سال کا وقفہ اس کی مزال ہے وہاں تو خالی حساب شروع ہونے کا مرحلہ چالیس سال کا پریشان کر رہے ہوں گی کیا کرنا ہے کسی کو پتا نہیں ہوگا کھڑے کھڑک رہے ہوں گے چٹک رہے ہوں گے گھر رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے کیا ہو کسی کو پتا نہیں ہو کیا ہو رہا ہے چالیس سال کسی میں گزر جائے گی پھر اس کے بعد ہیں یہ تمام معاملات کہ اچھے بُرے اصحاب المیمنہ مشعمہ سابقون اصابقون اب کیا ہے نام عامال حساب یہ سب چالیس سال بار چالیس سال تو پتا ہی نہیں چلے گا صرف اس میں گزر جائیں گے پریشانی کے اندر گزر جائیں گے اب جب حساب شروع ہوگا تو اب ان میں اللہ تباورت و تعالی دینے کے نشانیاں رکھے کیا نشانیاں ہیں اللہ جس کو بُلا کے سیدھے ہاتھ میں دے دے دینا ہی نشانی بن جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے ہاں اسی لئے اصحاب المیمنہ کہلائے گرون کے جس کی تفصیل ہے جب اس کا نام عامال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُلْهَا مُقْرَعُوا كِتَابِيَةً ہاں گا یہاں مضمون کمیں برابر جو آیت میں نے دلاوت کی ہیں تو اس میں وہی آیتوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں لیکن اب سمجھنے میں کوئی دلقت نہیں ہوئی تمہیر میں نے بانتی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب سیدھے ہاتھ میں کسی بدیا جائے گا نام عامال اب وہ خوشی سے کیا کر رہا ہوگا ایک ایک کو دکھا کر رہا ہوگا کہ پڑھو پڑھو ہاں ہو یہ طورہ وہ کتابیت ہے یہ طورہ وہ کتابیت ہے تو میری مارشیت کیا ہے دیکھو میری سرٹیفیکٹ دیکھو جو پاس ہو جاتے ہیں نا بڑی تقریب رکھتے ہیں بڑی دعوت کرتے ہیں لوگ ان کو بلاتے ہیں میرا بچہ کیا ہے انجینرین میں کیا ہے وہ فسٹ آئے ہوئی سٹیٹ فسٹ سب ماں پاک کو بھی شعباش دیتے ہیں اولاد کو بھی شعباشی دیتی ہیں کہ ہاں جی بہت محنت کی ہے خود عالی ریزرٹ نکلا ہے تمہارا یہ تو یہاں دے ہیں سب فانی وہ تو پائدار ریزرٹ نکلے گا جب تو وہ کیا خوشید کو دی جنگ نجیوں کے جو نکھاتے پسکے ہوئے ایک رو کتابیہ دوسرا ان کا مخالمہ کیا ہے بات کیا ہے انی غننتو انی ملاقل حسابی رہا مجھے اچھی طرح یقین کامل تھا کہ اصل میں اللہ سے ملاقات کرنی ہی ہے تو معلوم ہوا اصحاب المیمنہ کی سر سے پہلی نشانی یہی ہوگی کہ ان کو اللہ کی ملاقات کا پورا یقین ہوگا اب اس پہلیس پہ سے نکال دیجئے ان لوگوں کو جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے میں کہتا ہوں کہ جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہی نہیں آخرت پر یقین ہی نہیں آخرت ہی میں شک کہ اب باتی کی جی کونتے میں اٹھکوا آیا گئی جی جی کیا کرنی سب کا وہ تاکی جی پہلے یہاں کی ناحت زندگی تو گلی جی جو تمہیں خرص کی کپی ہوں گا بات اللہ دنگا بات جنت پہ یہ ہے یہاں کیا ہے وہ کرلیں گے جی پہلے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ کون دیکھا پہلے ملاقات میں شک ہے تو پھر وہ مہمنا بن ہی نہیں سکتا جنت ہی نہیں جا سکتا کیونکہ پہلے بات ان کی یہی ہے ملاقن حسابیہ حمیقہ کا یقین تھا اب جن کو ملاقات کا یقین ہو جاتا ہے ان کی زندگی کیا ہوتی ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا تین بات تین بات جن کو ملاقات کا یقین نہیں ہوتا ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاِ الدُّنِيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ تین بات نوٹ کرو چھتا میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں پیش کی ہے صرف قرآنی آیات سے پیغام دے رہا سر سے پہلی چیز اصحاب المیمنہ وہ جو کہیں گے کہ ہمیں ملاقات کا پکہ یقین تھا اچھا جن کو ملاقات کا پکہ یقین ہو جاتا ہے ان کی زندگیاں کیا بنتی ہیں تولہ کہتا ہے کہ ہم کے آخری میں کہ لِقَاءَ رَبِّ جو چاہتے ہیں کہ ان کے رب سے ملاقات ہو تو کیا کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ اپنی زندگی میں نیک صالح عمل کر کے آئے بدبختی کے عمل کر کے آئے تو تم ہی کیا نہیں ہو سکتا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ملاقات کا انکار کیے یا ملاقات کے بارے میں شک تھا تمہارے دلوں کے اندر اگر یقین ہے تو تمہارے جو عمال ہیں اس کی تبدیل ہی چاہیے صالح عمال اور وہ عمال کس میں بنیاد بنے وَلَا يُشْرِقْ بِعْعْبَادَةِنَ اَفْبِغِيْنَ حَدَا کہ کسی کو اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ شریک نہ ٹھے رہے بہت متقی بہت پرہنس کا نماز رونے کا پاپن لیکن کیا یہاں جاتا ہے درگاہ کو بھی جاتا ہے مسجد کو بھی جاتا ہے نمازریہ کا نابد وعیہ کا نستائم پڑتا ہے وہاں جا کے یہاں کا نابد وہاں کا نستائم بھی پڑتا ہے سب وہاں بھی چلتا ہے یہاں بھی چلتا ہے تو وہ عمال پھر باہدار نہیں ہوتا فٹ ہونا ہے عمال تو پہلے توحید پہ قائم ہونا ہے توحید بنیاد عمل صالح کے لیے عمل صالح آپ کو لے کے جائے گا لیکن بنیاد جب ٹھیک ہوتا بھی اگر آپ عمل صالح کرتے ہیں بنیاد ٹھیک نہیں قرون نہیں تمہارے لیے عمل توحید پہ کامزن بھی ہو گیا لیکن عمل صالح چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جہنم میں ڈاکتا ہے اللہ تو استیار کتنے ہی ایمان بھارا جہنم میں جائے گے یہ اور بات ہے کہ ہمیں شکل کے لیے نہیں جائے گا لیکن یہ اکلم ہے کے لیے جانا بھی کیا ہے معاملی بات رہی ہے تو یہاں تو چیزیں آگئی نکہ چاہتے ہیں یقین چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنی زندگیوں کو شخص سے پاک کریں اور نمبر دو یہ توحید آگئی سمجھ کے ہمیں توحید والے بھائی کیا پر نماز نہیں پڑتے توحید والے کیا نہیں کرتے سنن نہیں پڑتے توحید والے کیا نہیں کرتے بڑے فیشن اپل ہوں گے بھائی لیکن ہمیں کیا ہے اللہ کے پاکو ہمیں کیا توحید والے نہیں عمل بھی اتنا ہی ضروری ہے فیشن پرستی زیادہ کیا ہے ہم توحید والوں ہیں یاد رکھ لیجی دنیا کی زیادہ رخبت ہم توحید والے ایک دن توحید والے پیسے ہو گئے دنیا کے رحمت بھی زیادہ فحاشی و عریانی و گناہکاری زیادہ ہے ہم توحید والے ایک طرح کتکیاں ہونے لگتا ہے کہ ہم توحید والے ہیں جی جنت ہمیں کیا ہے اموالی سینے کیسے بھی جائیں یاد رکھ لیجی یہ شیطان تا دوسرا وڑا ہر واحد جو ایمان پر تکیا کیا اور ان کو چھوڑ دیا وہ بھی بلکت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اصل میں کیا ہے ایمان درست ہو تو وہ ملاقات عقیقتاً تم دل سے بھی چاہتے ہو اور وہاں بھی کہو گے کہ اصل میں یہی عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ آج اللہ نے مجھسیدہ ہاتھ میں نام احام دے فرند عنی ملاب الحزابی ہے تو اب جو نہیں چاہتے ہیں نا اللہ اکبر اکنی تمہید بان کے بڑی مشکل سے ذہنوں کو ایک طرف لائے آنے اب سن لیجئے اصل لفتا جو ملاقات نہیں چاہتے ہیں نسورہ یونس نے فرمایا لا یرجون لقاہنا ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں ہے ان لوگوں کے ایکٹیٹیوڈ ان لوگوں کے جو کچھ زندگی گزارنے کا احوال کیا ہوگا وَرَضُو بِالْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَطْمَعَنُّو بِهَا نہ شرک کا ذکر نہ ناماز چھوڑنے کا ذکر نہ سکاہ چھوڑنے کا ذکر نہ سوکھانے کا ذکر نہ حرام کرے کا ذکر نہ جائز چیزوں کو اپنا لے کا ذکر کوئی ذکر نہیں ذکر کیا ذکر جو ملاقات نہیں چاہتے ہیں ان کی زندگی کیا ہوگی اس دنیا سے بڑی راسی برسہ زندگی اور بڑی اتمنان کی زندگی گزاری ہے دوہی بات کون جو ملاقات نہیں چاہتے ہیں اب ذرا ہمارا ایک تقابلی جائزہ لے کے دیکھ لیجئے توحید بھی مان لیتے ہیں تو ان میں کتنے ہیں جو اس دنیا سے بے رضبت ہیں اور اس دنیا کو مطمئن نظر بنا کے زندگی گزار نہیں وردو من حلاق الدنیا یہ دنیا میں راسی ہو جاتے ہیں وسمان نبیہ اور اتمنان کسی زندگی گزارتے ہیں یہ دولوں ایک جنتی کا نہیں ہو سکتا ما جعل اللہ لرجل من قلبیئی فی جوفی اللہ نے ایک ہی سینے کے اندر کسی کے لیتود نہیں رکھے شک ہو تو آپ رشن کر کے دیکھ لیجئے پانچ امیلیاں کسی کو چھے بن جا سکتی ہیں ہاں ہم نے بھی دیکھا اچھے امیلوں نے دیکھا ہے لیکن کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے کیا ہے اس کے سینے میں دو دن ہیں اللہ کہتا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبیئی فی جوفی کسی جوف کے اندر کسی سینے کے اندر اللہ نے دو دن نہیں رکھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سائز بیان کر رہا ہے کہ ہم نے دو دن نہیں رکھی فیزیکل لحاظ سے کوئی اس کے اندر کیا ہے اسٹیٹمنٹ ہے نہیں اصل میں یہ بتایا ہے کہ دنیا کی محبت کسی کے دل میں ہوگی تو جنت نہیں رکھے گا اس دل میں جنت کی محبت ہوگی تو دنیا کی محبت نہیں دو دل نہیں رکھی دو مزاج نہیں رکھی یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا وہ ہوگا تو یہ نہیں دنیا کی زندگی میں راضی و رضا اتمنان ہے تو سمجھو کہ پھر تم آخرت سے بے فکر ہوگئے آخرت کی فکر ہوگا کبھی اس دنیا سے راضی نہیں ہو سکتے ہفتہ قیم کی بادشاہت کیوں نہ بن جائیں یہ بھی تو معاملہ صحابہ کا تھا ادھر پوری دنیا قدم میں پڑی ہوگی ہے ادھر یہ آج میں تھڑک رہے ہیں اللہ کے آگے کیا ہے گرگرا رہے ہیں اللہ کے آگے رو رہے ہیں کہ اے اللہ حبو بطر کاش پرندہ ہوتا تو آخری وقت ہے حضرت عمر کا شہادت نیزہ مارا گیا ہے خون رس رہا ہے پورا پورا بدن خون سے لالہ سا رہے اس وقت رو رہے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ فلا مشارت نہیں ہے امیر المبین تمہارے لیے فلا نہیں ہے فلا وقت نہیں کہا لیکن رسول اللہ یوں فلا وقت نہیں کہا یوں کہا کہ سب کہا ہے لیکن تم سب مل کے مجھے حشر کے میدان میں بھی اللہ کے آگے دواری دوگے کیا بات ہے دیکھیں عمر جب بھی پڑھتا ہوں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میری کیا صلاح دیکھے گئے ہیں کیا نصیحت دیکھے گئے ہیں دیکھی حضرت عمرہ انہیں پاس پاس کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر کی جب نظام آیا انہیں اٹھا کے لے جا کے جب رکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے ابن عمر سے ان کی بیٹے وہ بھی پاس کھڑے ہو بہت بڑے فقی ہی ہیں محق دی سے کہا کہ بیٹے میرے گال کو اٹھا کے لے کہ زمین پہ رکھ گئے میں گود میں رکھنے کے حقابل نہیں وہ اپنے ران پہ رکھے ہوئے تھے باپ کا سر تھا اپنے ران پہ رکھے ہوئے تھے اور اس وقت ان کا لیے پورا کیونکہ بدبخت نے یہاں سے کھنچر کا وار کیا تھا تو اس طرح یہاں سے لے پیٹ تک ایک ہی وار پڑ گیا تھا بطن کے راستے سے نکل گیا باہر پانی تو یہ کھڑ گیا تھا پورا ایسی حالت میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں ابن عمر سے کہ بیٹے میرے گال کو نکال اپنے گود سے یہ گود کے قابل نہیں یہ زمین پہ رکھ میں اپنے گال کو لگڑ کے اللہ کے مغفر جاتا ہوں تو اس وقت کہا ہے ابن عباس نے اے امیر المومینین کیا آپ کو فراہ وقت کی بشارت نہیں ہے کیا بدل کی بشارت نہیں ہے کیا بیت اقویٰ کی بشارت نہیں ہے کیا بیت اقویٰ کی بشارت نہیں ہے کیا پھلا پھلا وقت میں جنت ابو بطن فی الجنہ عبر فی الجنہ لیکن رسول نے نہیں کہا ہے کیا لیکن رسول نے نہیں کہا ہے تو تمہارے جنت کی محل اللہ کے رسول نے مشاہدہ کیا تھا سفید مدنیوں کا محل تمہاری خود کا مشاہدہ کیا تھا ابن عباس نے کہا اے اے امیر المومینین آپ کی خود جو جنت میں ملنے والی تھی کیا اللہ کے رسول نے شہادت نہیں دی کہ وہ محل کے بابو بیٹھی وضو کر رہی تھی لیکن رسول نے پوچھا کہ یہ محل کس کا یہ حور کس کی کہا کہ آپ کی امت ہی کا آپ کڑی میں قریشی کا لیکن رسول کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت تھا وہ محل اور اور تو میں اپنے لئے دمنہ کر کے پوچھا کہ میں بھی تو قریشی ہوں کہا کہ نہیں قریشی ہے لیکن آپ کی امت ہی کا آپ کی امت ہی کا پھر اس کے بعد بتلایا گیا ہے کہ آپ کی امت میں امت ہی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آگے پڑھ کے دیکھنے کی تمنہ چیز چاہ رہا تھا اوپر سے باہر سے اتنا خوبصورت محل ہے تو اندر کیا ہوگا اس وجہ سے پاؤں بھی آگے بڑھا دیا لیکن مجھے عمر کے غیرت یاد آئی بڑھا ہو یوں انسان تب اغیر اجرت کیسے گھر میں جاپل ہو جاؤں اللہ کے رسول روک گئے جب یہ کہا ہے اللہ کے قسم حضرت عمر روک گئے کہا کہ آپ سے رجوع کروں اللہ کے رسول ہاں ہر چیز عمر کے آپ کے لئے قربان میں غیرت کیسے کر سکتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ کہنے تنی پشارتیں آپ کے لئے نہیں ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ سب کچھ صحیح کہہ رہے ہو لیکن کیا حشر کے میتان محل اللہ کے آگے لئے سب کچھ کہو گے اب دیکھیں ابن عباس کی بات میں کہا کہ ہاں اللہ کی قسم نے وہاں بھی دوائی کیا کیوں یہ دوائی کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے فرح تو یہ ہے اصل یہ ہے لقا سب سے پہلے اللہ کی ملاقات کو پہجانا ہے اب جس کے دن میں اللہ کی ملاقات بیٹھ گئی پھر دنیا کی ملاقات کا کوئی تصور لیں جس کے دن میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی پھر دنیا کی محبت کا کوئی تصور لیں بس یہ چاہیے سب سے پہلا لکتہ اصحاب المیمنہ کا پہلی زبان سے کیا نکلا کہا کہ ملاقات حسابیہ ہمیں پکہ یقین تھا کہ ہم کو ایک دن ملاقات کرنا ہے یاد رکھ لیچی یہی بات آج کا مضمون ہے کہ ہمیں پکہ یقین ہونا چاہیے کہ اپنے رد سے ملاقات کرنا ہے ہمیں تو یاد رکھو جس سے ملاقات کرنا ہے وہ پوچھے گا وہ تمہیں ڈانٹے گا بھی وہ تمہیں خوشیاں بھی عطا کرے گا جب اس کے خوشی کے کام کر کے پہنچو گے تو اسے خوشیاں عطا کرے گا جب اس کے ناراض کی کے کام کر کے آوگے تو وہاں پر جہنم بھی ہے وعید بھی ہے عذابات بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے راضی کر لینے کے کام ہم سے لے لے اس کے ناراض کی کے کام سے ہمیں بجا دے حالہ و باللہ التوفیق صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد ازہل اللہ علیہ و لکم و لسائل المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہو نوالغفور الرحیم سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدی اشہد اللہ للاہ الا انتا استغفرک و اعتور تو ہی ساب روزہ ہی ساب ہو میرے دائے ہاتھ کتاب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرے لب پیناتے جناب ہو میرے لب پیناتے جناب ہو ہمیں رکھنا حشر میں سرخ رو ہمیں رکھنا حشر میں سرخ رو اللہ جللہ جلالو ہو اللہ جللہ جلالو ہو بچہ